تازہ ٹی وی کے درشکوں کو عمر کمار کا نمشکار ریکی کے فرس ڈگری کے کلاس میں آپ کا سواگت ہے آج تھوڑی سی کوشش آپ کو یہ بتانے کی کہ ریکی ہے کیا اور یہ دو دن کا کلاس ساری عمر بہت ہی سکھدائی ہو جاتا ہے بہت کچھ دے جاتا ہے چاہے وہ کسی بیماری کو ٹھیک کرنے میں شاری رکھو مان سکھو ایموشنل پرابلمزوں سے لیتے ہیں یہاں سے شروعات کرتے ہوئے چاہے وہ ریلیشنشپ کی پرابلم ہو آدھیاتمک پرگتی کی بات ہو کہیں بھی ریکی کام آتی ہے تو کیا ہوتا اس دو دن کے کلاس میں چھوٹے میں بتاؤں گا ہر بار کی طرح ریکی کا مطلب ہے جیون شکتی جو اپنے بھیتر ہے کم ماترہ میں ہے اور کم ماترہ میں جو جتنی ہمارے شرک کی ضرورت ہے اتنی پروہیت ہوتی ہے یہ انرجی کی لیول اگر ٹھیک ہے تو ہم سوست ہیں ٹھیک پرواہ ہے تو میرا شریر کا ہر انگ اور ایون من سوست ہے اگر انرجی کی لیول کم ہو جائے یا اس کا پرواہ کہیں پہ ٹھیک سے نہ ہو تو اس کا اثر آئے گا ان جگہوں پہ روک پکڑتی ہے اور وہ روک گرست ہو جاتے ہیں تو ریکی دو دن میں سیکھی جاتی ہے جی شنیوار اتوار کا کلاس یہ دو دن چھمتا دیتا ہے کہ جب چاہیں ایک پرارتھنا کسی بھی دھرد کے حساب سے کسی مجھب کے حساب سے اپنے عشور کو پکارنا اور آپ ہاتھ میں محسوس کریں گے جیون شکتی کو ہاتھ گرم ہونے لگیں گے ادبت طریقے سے گرم ہوگا اور یہ گرم ہاتھ اپنے اوپر رکھیں تو ہاتھ بکمس وہ یہ جو آپ کے ہاتھ ہے پم کی طرح کام کریں گے ان سے انرجی آئے گی آپ کے شریر میں جائے گی جہاں اس کی ضرورت ہے وہاں پہ اس کی پورتی کرے گی کسی اور پہ رکھیں تو آپ ان کی چکتسہ کر پائیں گے تو ریکی کا علاج بہت ہی سہج صرف ہاتھ رکھنا اور کچھ نہیں چاہیے دو دن یہ ٹائم دینے کے بعد یہ جو چھمتا ملتی ہے انرجی لانے کی یہ کبھی نسٹ نہیں ہوتی ہے یہی کارن ہے ایک بچہ بھی سیکھے پانچ چھ سال کا بچہ ہو یا اسی پچاسی سال کے بزرگ ہو سب ہی سیکھ سکتے اس میں کوئی کوشل نہیں ہے اس میں کچھ بہت جانکاری کی ضرورت نہیں ہے انرجی مل گئی صرف پراتھنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہاتھ گرم ہو جائیں گے ہاتھ رکھنا ہے ہاں کچھ غلط ہو جائے تو من میں ڈر ہوتا ہے کوئی نئی چیز سیکھنے میں ریکی میں کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا ہاتھ رکھ دیں اگر صحیح رکھا جس میں بھی کوئی خاص سکل نہیں کچھ جگہیں بتاتے ہیں ہم لوگ یہاں یہاں ہاتھ رکھئے ان کو یاد کر لیا جو دو دن میں بڑے آسانی سے ہوتا ہے اور پھر اس کا جو ہے افیکٹ وہ اپنے پہ دوسروں پہ کچھ ہفتوں میں لوگ فیل کرنے لگتے ہیں تو آئیے کلاس میں دیکھتے ہیں آج کے کلاس میں کچھ لوگ کی باتیں سنتے ہیں پھر آخر میں میں پھر سے آپ کو کچھ اگر کہنا ہوگا تو کہوں گا کلاس میں دیکھئے کیا ہوتا ہے جو تو بیشی ریکی تو تو ہی بھالو ایر مانے نوی کی آئیکہ ریکی دلے کاج ہائے نا کین تو بیشی ریکی دیچھے کوئیک جوگ پانوش میلے ریکی دیچھے آجیری پیشن اونیو نسٹھے بہت کچھے اونیک بیشی ریکی دلے شوڑی ریکی رکن لگے فیل کر آپ کو آمیں ریع رائ ہے sharper top ڈالوس موسیل پرابلیم امی جوڑ پائی نا دامون محابے ایٹا اعنیک جاگاتے گیا چی کنطو کونو ایر ٹریٹمنٹ امی پائی نی شرامباب اوپکار پائی نی اینجون اعنیک امی ریکی سمبند اعنیک کچی چو شونے چی تائی امی ساریک آچے ایسے ریکی ٹا شکے نیجے نیجے ٹریٹمنٹ کورے اوپکریتو حتے چای ار امی کالکے باڑی تے گیا ایسے ریکی نیجے رو پر پرویوک کورے دیکھے چی شتی شتی کھوپ ساہجے ہاتھ تھے که گروم بیڑی ایے شوریر که اعنیک شوشتو ایبان بھالو بیش اوپکار کورے جیخانے جیخانے امیار پروبلم سیشاب جائے گا ایمی یخن دیئے چی تخون بیش سیشاب جائے گا بیش خوب بھالو فیل کچی لام آشا کچی بھو بیش ایمی آروب ایت تک اونیک بیٹار آرو ریزلٹ پاو آمی پورو بیڑا آمی ریکی سیکھتے ایسے چی ایخانے آمی آمار میکے نیجے ایسے چی ریکی شکھانے جنو اور محسل پوبلے مانچے کال تھے که آمی ریکی دودینے کورس آمی سیکھے چی کالکے آج گے دودینی آمی آمار میکے ریکی دیئے اونیک تا مانے اوپکار پیئے چی آمار میکے این آرژی پیئے چی جوڑ پیئے چی آمی نیجے ہاٹو پوبلے مانچے پائے جنت نا سجا ہوئے ہات تے پاری نا آمی کال تھے که آج دی سٹیت بھاو ہات چی با آمار خوب این آرژی آچے آمار آمار ایک ٹو کیرنی جائے گا تا جنت نا کچھلو آج کال تھے که ریکی نیجے آج گئے نیجے چی آج بکی لے آمی پورو شوشت ایک ٹو بیعثا جنت نا نیجے آمی ککولی باگوئی آمی میریٹیشن سکھی تو میریٹیشن این آرژی پاوار جنت میریٹیشن شکھا آئے کینط ریکی تے ایت اشم باگوئی تا ریکی آمی آش 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 آمی آمی آش آمی آش 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 خب ہلکا ہاتھ رکھیں ہلکا ہاتھیں بجا بوجی کین تو بڑھ دے میں شوبہ شروف تاجہ ٹی وی کے مادھیم سے مجھے ریکی کے بارے میں پتا چلا تو میں یہاں آئی سر کے تروں کافی کچھ سکھا دو دن کے اندر مجھے بہت فائدہ ہوا میں نے اپنے آپ کو ریکی دی اپنے بچے کو دی اسے بھی فائدہ ہوا اور آشا کرتی ہوں کہ اسی سے جیون اچھے سے آگے بھی فائدہ پہنچائے اور ریکی جب میں نے لڑکے کو ریکی دی میرا ہاتھ کافی گرم محسوس ہوا اسے اور اسے کافی آرام ملا وہ سو گیا اور مجھے بھی بہت اچھا لگا اس کو ریلیکسیشن میں دیکھ کر اور اپنے آپ کو فیل ہوا کہ ہاں ریکی اچھی چیز ہے جس سے سبھی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے جب میں نے لڑکے بھولا روپ ریکی تے اونیک بیشی ماترہ ریکی جات چھے اور وہ سومای کنٹو اونیک بیشی ریکی پیشن پی جائے تو جوٹیل جوٹیل سوماس چھا ہے کنٹو روپ ریکی دیلے لاب تارتاری ہوتے پڑے دینکو Honخ مجھے پڑے ہمارہ وائیف کھی نیے ہیش چھے ہمارہ وائیف این نم سہای نیے مولیک ہمارہ وائیف کھی نیے ہیش چھے تو ایکچولی ہمار ہماری بیش کچی دن دونے دیپریسہ نیے بک چھے ہمارہ دوسرے کے لکے تردام پاچھ میں ہیں تو اس کے لئے جاتے ہیں اعتدام چھوڑوں گا تو بید میں ہمارا مجھے کیا ہے ہمارا ملہا چہیے ہمارا ملک جو چھوڑوں گا تو اس طرف دوسرے دوسرے برای مرنم تو ہمارا ملک جو چکرنا فروقان ohne ملک جاتے ہیں تو ہمارا ملک جو چنم جدانا ہمارا مشکل جب میں کامالا زندگی موسیقی اور آج آپ ایکسپریمنٹ کریں جو ریکی جاری اوپر سے وہ بھی ریکی پیشنٹ کو سمجھ میں آئے گا اور دینے والے کو بھی سمجھ میں آئے گا ریکی شکتی کو اپنے ہاتھ میں لائیں ہاتھ میں فیل کریں ہاتھ گرم ہوگا ہاتھ کو اب جہاں جہاں آپ دینا چاہتے ہیں پیشنٹ کے شریر پہ رکھیں پیشنٹ کے شریر پہ ہاتھ رکھیں یہاں پہ جیسا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں چھے ڈاکٹرز ہیں اور ایک پیشنٹ ہے اور پیشنٹ بتائیں گے اتنی ریکی جانے سے کیسا لگتا ہے اور جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی فیل کریں دیکھئے ان کو مسکلر ڈسٹروفی کی بیماری ہے نا جس کے لئے ریکی کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی ان کے شریر میں آپ پریکٹیکلی فیل کیجئے ریکی کیسے جاری ہے بہت زیادہ ادھیک ماترہ میں ریکی جائے گی ہاتھ میں انبھاف کر پائیں گے چھوٹے میں آپ کو کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں ریکی کے کلاس میں کچھ باتیں سنواتے ہیں اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے من میں ریکی سیکھنے کا اتصاہ جاگے کہیں بھی سیکھئے ریکی پریوار میں سب کو ریکی سیکھ لائیے بہت بڑی چیز بہت آسانی سے ملتی ہے کہیں جی آپ سیکھیں شد ریکی جانچ پڑتال کر کے سیکھیں شد ریکی ہی سیکھنا اچھا ہے باقی ریکی کینڈر میں آپ کا ہمیشہ ہی سواگت ہے ہر ہفتے کلاس ہے نمشکار